آدھ آپ ناظرین نیوز انسائیڈ 24 سیون کی آواز آپ کے روبرو میزبان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر بلگان کی سرزمین ایک اور گئی ریاست کی پاشندے کی قتل سے ہوئی لال پیک میں گس کر شرپسندو نے ماری ویجے کمار پر گولی راجستان کا تھا ویجے کمار وادی میں مسلسل کارگیٹ کلنگ کے بعد وزیر داخلہ ایمیت شانے کی اہم میٹنگ تنب نیشنال سیکیورٹی ایڈوائزر عجیر دوال سے کی وادی کے موجودہ صورتحال پر بعد سیکیورٹی ایجنسیو کو مزید متحرک کرنے پر دیا گیا میٹنگ محضور اور اسے خود پاکستان وادی میں امن کو درہم برہم کرنے کی کر رہا ہے سازش کلگام میں ویجے کمار کے قتل کے بعد بھولے باجپا کے یوٹی صدر رویندر رینہ پردام میں راجتان کے بیک منیجر کے قتل کے بعد گیر ریاستی باشندو کی ماس مائیگریشن شروع سری نگر کے انٹرنیشنل آئرپورٹ پر دکھا سیاہوں کا رکش جمعہ کشمیر اور لڈاک سے اس سال چھ ہزار آزمین جائے کے حج پر روانہ وہاں جون سے ہوگی پہلی پرواز دیویجنل کمیشنر کشمیر پی کے بولے کہا آزمین کو روانہ کرنے کیلئے تمام تر انتظامات مکمل مطن انتناک میں ہن پندیتوں نے گیا واپس جانے کا مطالبہ کہا پولیس نے رکھا آئے ہمیں سیکیورٹی حصار میں کہے اور مہجن سماج وادی پانٹ نے کیا وادی میں ڈارگیٹ کلنگ کے خلاف احجاج کہا گورنر انتظام یا ہندوں کو تحفظ دینے میں سرے سے رہی ناکا اور اب ان خبروں کی تفسیح آج زرہ کلگام کے رہ علاقے میں نامعلوم اسلاح برداروں نے علاقائی دیہاتی بیک میں گس کر بیک منیجر ویجے کمار کو گولی مار کر حلاق کیا بتایا جاتا ہے ویجے کمار جو کی راجستان کا رہنے والا تھا حال ہی میں کلگام کے ایک بیک میں تائنات ہوا تھا اس واقعے کے پھارن بعد خورسز نے پورے علاقے کا مواصلہ کیا اور شہر پسندوں کی تلاش شد دو مد سے شروع کی آخری اطلاعات ملنے تک شہر پسندوں کی تلاش خنوز جاری تھی پیشے جلہ کلگام سے ہمارے نمائندے خان شائی کی ریپورٹ موسیقا 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 وادی میں گئے ریاستی باشندوں اور پنڈیتوں کا سلسلہ وار ٹارگٹ کلنگ کے بعد آج مرکزی وزیری داخلہ امیت شاہ نے نیشنال سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کی جس میں جمع کشمیر یوٹی کے کل ہم صورتحال پر تفصیلی گور خوض ہوا میٹنگ میں مرکزی وزیری داخلہ شریع امیت شاہ نے وادی میں خالیہ حلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے سیکیورٹی ایجنسی اوپر زور دیا کہ وہ اس طرح کی حلاکتوں کو رکھنے کے لئے متحرک ہو جائے باجپا کے یوٹی صدر شریع رویندر رینہ راجتان کے بینک ملازم ویجے کمار کی حلاکت کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے اور انہوں نے اس واقعے کے فورن بعد جمعہ میں ایک پریس کانفرنس مناقع کی اس موقع پر شریع رویندر رینہ نے کہا کہ پڑوسی ملک پچھلے کئی دہائیوں سے وادی میں آتنگ وادی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ تاہم ہماری سیکیورٹی ادارے پاکستان کے ہر ناپاک کوشش کو ناکام بنانے کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بیٹھے آتنگ کی آقاؤں کو یہاں باجپا کی طرف سے کی جا رہی ترکی حضم نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ اس طرح کے واردات انجام دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے پیش جمہور سے مشکور احمد بھٹ کی یہ ریپورٹ پاکستانی قائر آتنگ وادیوں نے بہت بڑا جگھنیا اپراد کیا ہے مہا پاپ کیا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نشانہ منایا جا رہا سکول جاتے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ڈر اور خوف کا ایک محول بنانے کی ساجش پاکستان اور پاکستان کے آتنگ وادیوں دوارہ جمہور کشمیر کے اندر ہو رہی جمہور کشمیر کے بے گناہ لوگوں کا قتل پاکستان کی ایک ساجش کے طور پر کیا جا رہا ہے اب چونکہ گھسپیٹ کرتے ہی ہماری سینہ ہماری بی ایس ایف اور ہماری پولیس پاکستان کے ان قائر آتنگ وادیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو یا آئی ایس آئی ہو یا پاکستان کی سینہ ہو ڈرونز کے مادھم سے چھوٹے ہتھیار پسٹلز وادی میں مسلسل ٹارگیٹ کلنگ کے بعد آج ہزاروں کی تعداد میں سیاہ ہو اور وادی میں تائنات گہ ریاستی باشندو نے ماس مائگریشن شروع کی آج زلہ کلگام میں گہ ریاستی پیک ملازم کی ہلاکت کے فورنباد وادی کے طول عرض سے گہ ریاستی لوگوں نے سینہ نگر کے انٹرونیشن آئرپورٹ کا رکھ گیا جس سے آئرپورٹ پر باری رحش دیکھنے کو ملا واجہ رہے راہوالپنڈت کی ہلاکت کے بعد انتظام میں نے ہندو کو یقین دیا تھا کہ اب اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سامنے نہیں آئے گا تہم یہ سلسلہ بدستور جاری ہے جس کے چلتے اب ہندو نے آج خود وادی چھوڑنے کا فیصلہ لیا ہے پیش ہے سینہ نگر سے شعب النبی کی رپورٹ سینہ نگر سے شعب النبی کی رپورٹ تکشمیر فائلنز فلم پر آج سینہ نگر سے ہماری نمائندہ ندہ صادق نے کئی گیر ریاستی واشندوں سے بات کی ہے جنہوں نے اس فلم کے حوالے سے ملا جلہ راڈیمل پیش کیا ہے پیش ہے ندہ صادق کی یہ خاص رپورٹ کہ کافی کچھ مطلب فیک دکھایا گیا ہے کافی کچھ کافی حد تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ that's not truly based on what we have seen in Kashmir and that's it تم بھی کمانے کے والی بات ہے تم بھی کماؤ تو تم بھی کماؤ وہ بھی کماؤ تو وہ بھی کماؤ ہے اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے تھیک ہے بڑا بڑا ہے گئے میں بھی اتارتوں میں بھی بڑو بڑیا ہے اس کا دندا ہے وہ تو سب کماتے ہیں ص到ی کچھ ہا تو کشمیر کے لئے آپ کی کیا میشسیج رہے گے بہت بہت خامنا ہے ہمارے بہت سالی ص tuna کیا بولتے ہیں ایک دوسرے کو ملجل کر رہنے والے دیکھتے ہیں ہم تو ایسا ہی دیکھو سو یہ سب جو کر رہے ہیں وہ بھی ہم کو تو اچھا لگتا ہے ہم آتے ہیں گزرات سے گزرات میں بروچ جللہ سونا ہے آپ نے بروچ ہاں وہاں سے آتے ہیں ہم جمع کشمیر یوٹی اور لڈاک سے اس سال چھہزار آزمین سعودی عرب کا سفر کریں گے حج کمیٹی کے طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پانچ جون سے سری نگر کے انٹرنیشن آئرپورٹ سے پہلی فلائٹ حج پر جانے والے لوگوں کے لئے سعودی عرب کے لئے پرواز کرے گی ڈیویجنل کمیشنر کشمیر پی کے پولی نے کہا کہ حجاج کی سہولیت کے لئے تمام تر انظامات کو حتمی شکل دی گئی ہے حج حوث بیمنا کے دورے کے دوران پی کے پولی نے کہا کہ کوویڈ کے وجہ سے دو سالوں میں حج پر جانے والے آزمین کی تعداد بہت محتود تھی تاہم اس سال پانچ جون سے لے کر پندرہ جون تک چھ ہزار آزمین حج کے لئے سعودی عرب روانہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ آزمین کو لے جانے کے لئے ہر روز تین تین خصوصی جہاز سعودی عرب کے لئے روانہ ہوں گے پیشے ریپورٹ حج جتنے پیمانے پور ہوتا ہے وہ اتنے پیمانات پر خوان ہے اس سال جو ہے دیفنیٹلی کچھ ایک ملکوں میں ابھی بھی کوویڈ ہے لیکن تھوڑی سی اس میں ریلیف ملی ہے اس سے چلتے سعودی عرب مٹن آمت ناغ میں آج پندیتوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس جانے کی اجازت دے جائے واجہ رہے مٹن آمت ناغ میں مقیم پندیت راہ البٹ کی علاقت کے بعد سے احجاج کر رہے ہیں کہ انہیں صحیح سلامت واپس جانے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ اب یہاں پر محفوظ نہیں ہے کہ ہم احجاج کر رہے ہیں دون انہیں الزام آئیت کہہ کہ انہیں پولیس ایسا کرنے سے روک رہی ہے پیشے انتاک سے کھان شاید کی ریپورٹ ہمارے بھائی بھی ہائپر ٹنشن کے شکار ہو گئے ہمارے بھائی بھی ہائپر ٹنشن کے شکار ہو گئے سرکار کیا چاہتی ہے ہم سے تو ہمیں بتائیے سرکار کیا چاہ رہے ہیں ہم سے اور ہم صبح باخل جتنے بھی بچے ہیں صبح مکھیں گے چاہیے جتنا مرضی ہمیں روکے ہم یہاں سے پلائن کرتے رہے گے جمہ کشمیر پولیس میں ایسا آئی ایسامیو کے امیدواروں نے آج اپنے مطالبات کو لے کر جمہ میں ایک خاموش احجاج کیا احجاج کر رہے ہیں ایسا آئی امیدوار مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے فائنل لسٹ کو جلد ہی منظر عام پر لائے جائے ایسے جمہو سے مشکورہ مدبخت کی یہ ریپورٹ سر میرا نام بابرشید اور میں ڈسٹرک پوچھتے ہیں سر آج یہاں پہ آئے ہوں ہم جتنے بھی سٹوڈنٹ آج ابھی سر ہم سب کو دیکھ رہے ہیں ہمارا بس یہی ہے سر کہ ہمارا ریزلٹ سر ڈیکلیئر کیا جائے جو ہمارے سر وعدے کیے جاتے ہیں فاسٹ ٹیک ریکروڈمنٹ کا اس پر یہ بلکل بورٹ ہمارا کھارا نہیں اترتا ہے سر آج ہمارا یہی ہے سر موٹیو ہے کہ ہمارا جو ہے افیشل نوٹیفکیشن کے تھرو ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ کو ہمارا ریزلٹ کا بانا ہے اور اگر نہیں اگر زیادہ ٹائم لگ سا ہے اور ہمیں یہ بتایا جائے اور ہمیں اسر صاحب سے اپنی سر پرپیشن رکھیں اور جو دوسرے سر جو مہدر سیلیکشنیس پینڈنگ پڑی ہیں جیسے جونئر ایسسٹینٹ ہو گیا آدھر بائیس ان کے ابھی سر کیا جائے کلگا میں ایک گیر ریاستے باشندے کے ہلاکتے بعد وادی میں مختلف محکوموں میں کام کر رہے ملازمین نے زبردست احجاج کیا یہ ملازمین مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں فوری طور پر وادی سے جمعو ٹرانس پر کیا جائے کیونکہ بکوال احجاجی مظاہرین وہ خوف اور ڈھر کے اندر اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیکھ پائیں گے پیش جمعو سے مشکور احمد بٹ کی یہ ریپورٹ ڈیوٹ پہنے لے ڈیوٹ پہنے لے مصدین میں ہے چاہے وہ سردار ہیں کسی بھی کمیونیٹی کا لوگ بہاں پہلے آپ نے دیکھا ایک سردار پریسپل تھی بہاں کشمیری بند کو بھی مارا جاتا ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو مناٹیز وہاں ہیں ان کو سیو کیا جائے اور ہمارے جو انٹر ڈسٹرک وہاں جو امپلائی گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی ڈیوارگمنٹ کے ہو ان کے لیے وہ ٹرانسپر کریں جہاں ان کو ہوم ڈسٹرک میں ڈالیں ہوم ڈسٹرک کے بعد آگر گورنمنٹ کی آگے نیس کیا سٹیٹسی ہے ٹرانسپر پالسی کیا بنانی ہے وہ گورنمنٹ خود دیکھیں بہچن سمجھ وادی پارٹی نے آج وادی میں ٹارگیٹ کلنگ کے خلاف احجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے جمہو کشمیر گورنمنٹ انظامیہ پر الزام آئیت کیا کہ وہ وادی میں ہندووں کو تحفظ دینے میں سرے سے ہی ناکام رہی ہے پیش جمہو سے ہمارے نمائندے کی یہ ریپورٹ دار میں کمی ہے وہ سکار بدلی ہے تیرے کاتل زندہ ہے رجنی جی ہم سلمندہ ہیں تیرے کاتل زندہ ہیں رجنی جی ہم سلمندہ ہیں تیرے کاتل زندہ ہیں درجہ دو درجہ دو رجنی کو سہیدوں کا درجہ دو میں سوم راج مجوترہ پریڈنٹ بھائیدن سماج پارٹی جمہو کشمیر ہم آج یہ لگ سرکار کے ورود میں ہم آج کا پروٹسٹ کر رہے ہیں جو رجنی دیوی ہماری بہن کشمیر میں ایکٹیب ڈیوٹی کرتے ہوئے ٹیچر کو دن دہارے بہاں ملٹانٹوں کے دوارہ قتل کر دیا گیا اس کی ہم مندہ کرتے ہیں کہ یہ جو ال جی سرکار ہے جو بی جی بی سرکار ہے وہ پوری طرح سے ہمارے امپلائی بھائیوں کو سیکیورٹی دینے میں ناکام رہی ہے اور یہ اس کی بفلتہ اس سے نظر آتی ہے کہ بالکل جھوٹے اسپاشن دے کر ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے ویزبان کو اجازت اللہ نگے بان موسیقی موسیقی